اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَادَحِينَ صدق اللہ العظيم سور سواد کی آیہ نمبر چھے آسی ستاسی اور اٹھاسی یعنی آخری تین آیتیں جو پچھلے پروگرام میں رہے گئی تھی وہ میں نے بھی علاوہت کی آخری تین آیتیں ایٹی سوان پہ ختم ہوئی ایٹ ٹونٹی سوان کو آخری کو ایٹی سوانٹی ایٹ پہ ختم ہویا نہیں نہیں بچہ سیوال بھی آیا صرف تین آیتیں رہتی تھیں آخری اسی سوریت کی اس میں اپنے سوانٹی ایٹ تک پڑھے تھے دیکھیں نا چلی وہ دوبارہ کر لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہو چکتا تھا کیونکہ وہ ایک ہی پروگرام تھا پیچھے سے لیکن میں کر لیتا ہوں اس کو سوانٹی ایٹ سے ہیں سوانٹی ایٹ سے سوانٹی ایٹ تک پڑھا دیتے ہیں آپ سوانٹی ایٹ سے شکل اچھا اچھا ٹھیک بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُونَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْغْ بِيَنَّمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَادَحِينَ تو یہ سورہ سواد کی آخری آیات ہیں ان آیات کا تعلق پچھلی آیات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں آدم کو بناتا ہوں اور جب میں آدم کو بناوں گا اور اس کا جسم ٹھیک کروں گا اس میں روپ ہوں گا تو تم سب کے سب فرشتے اس کے سامنے سجدہ کرنا چنانچہ ایسا ہوا کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے لیکن عبلیس نہ جھکا اس نے بڑائی کی اور اللہ فرماتے اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا یعنی اس کا انجام کفر ہی تھا خیر اللہ تعالیٰ نے اس سے استفسار کیا پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تُو نے سجدہ کیوں بجا نہیں لیا تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ عبلیس کو بھی سجدہ کا حکم تھا تو خیر اس لئے آگے سے دلائل دینے شروع کیا کہ جناب میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں جبکہ میں اس سے مادہ تخلیق کے لحاظ سے افضل ہوں یعنی جس چیز سے مجھے بنایا ہے وہ افضل ہے اس چیز سے جس سے اس کو بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے جو لطیف چیز ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے وہ کثیف ہے تو افضل مفضول کے سامنے کیسے جھکے تو اس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سامنے دلائل دیتا ہے آگ بھی میری مخلوق مٹی بھی میری مخلوق میں جس کو برطری دوں جس کو کم تر بناؤں تم اس سے کیا واسطہ ہے یعنی بزات خود مٹی میں کوئی قباہت نہیں اور کوئی آگ میں خوبی نہیں ہے اگر کچھ ہے تو وہ میں نے ہی پیدا کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آگ میں کیا خوبیاں ہیں مٹی میں کیا خوبیاں ہیں تو جب میں نے مٹی سے آدم کو بنایا اور سجدے کا حکم دیا ہے تو وہ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہے تو تُو نے تکبر کی آشیلہ تُو یہاں سے نکل جا یعنی فرشتوں کی مقدس جماعت سے نکل جا تُو راندہ درگاہ ہے میرے دربار سے بھگایا ہوا ہے تجھے میں نے بھگا دی یہاں سے نکل جا اور یہ کہ قیامت تک تجھ پر اب لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی اس حکم کی تعمیر نہ کرنے کی وجہ سے جب شیطان مردود ہوا اور مقام رحمت سے اس کو نکال دیا گیا تو اس نے اسی وقت اللہ سے ایک دعا کی دعا یہ کہ کہ اللہ مجھے قیامت تک جب لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک آپ مجھے مولت دیجئے مجھ پہ موت نہ آئے مجھ پہ موت نہ آئے مجھے اس وقت تک زندہ رکھیں جب لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مطلب کہ قیامت کا جو پہلا حادثہ آئے گا اس وقت بھی میں زندہ ہی رہو مجھ پہ قیامت کا جھٹکہ آئے ہی نہ اور جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ضرور پھر تو موت نہیں ہے نا تو مقصد ہے کہ مجھ پہ موت آئے ہی نہ قیامت کا حادثہ میں دیکھوں ہی نہیں تو اللہ تعالی نے اس کی دعا منظور کر دی لیکن مشروط طور پر فرمایا اچھا انکہ من المنظرین تجھے مولت دی گئی ہے لیکن الہ یوم الوقت المعلوم الہ یوم یب آثون تک نہیں الہ یوم الوقت المعلوم ایک معلوم دن تک تجھے مولت ہے اور معلوم دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے مطلب کہ قیامت کا جھٹکہ تجھ پہ بھی آئے گا قیامت کا حادثہ تجھ پہ بھی آئے گا یہ نہیں کہ تُو اس سے بچے گا یوم آثون جس وقت یعنی لوگ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے مطلب کہ پہلے قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد دوبارہ پھر سور پھونکی جائے گی تو دوبارہ پھر لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پہلے حادثے میں تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی پھر لوگ دوبارہ اٹھیں گے تو وقت معلوم سے مراد ہے کہ قیامت تک قیامت کا حادثہ تجھ پہ بھی آئے گا یوب آثون تک تجھے مولد نہیں ہے وقت معلوم تک ہے ہاں بالکل وقفہ تو ہوگا چالیس سال کا وقفہ ہوگا دونوں میں جی تو لیکن نفقہ فی السور فسائقہ من فی السمابات والرد کہ سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی زمین آسمان کے درمیان مخلوق ہے سب پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی موت کی بے ہوشی یہ موت کی بے ہوشی ہے یعنی مر جائے گی ختم ہو جائے گی سمہ نفقہ فی اخرہ پھر دوبارہ وقفے کے بعد چالیس سال کے بعد پھر اس میں پھونکا جائے گا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنُزْغُرُونَ اچانک سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو دو نفقیں پہلا سائق اور دوسرا جو ہے وہ ہے یوب آثون والا تو اس نے یوب آثون والا مانگا تھا کہ میں مرو ہی نہیں قیامت کا حادثہ مجھ پہ آئے نہیں اس وقت تک زندہ رہوں جب لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ پر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا الہیوم الوقت المعلوم تک جو مولت ہے یعنی پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو تجھے بھی موت کا حادثہ پیش آئے گا ہے یہ ٹائم اس کو مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرح سے تو پھر اس نے دیکھئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کر اللہ کے سامنے جب اس کو اتمنان ہو گیا نا کہ اب تو میں قیامت تک رہوں گا اور میری دعا قبول ہوگی ہے فَبِعِزَّتِكَ اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَائِيُمْ میں ان تمام انسانوں کو اب گمرا کر کے رکھوں گا میں نے مولت مانگی اس کے لیے ہے کہ جس کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے میں مردود ہوا ہوں اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یعنی ان سب کو گمرا کر کے رکھوں گا اپنا ساتھی بناوں گا جہنم میں اکیلہ نہیں جاؤں گا ہاں اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَسِينَ مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے چھانٹے ہوئے بندے ہوں گے منتخب بندے ہوں گے تو ان پر میرا دعو پیچ نہیں چلے گا ان کو میں گمرا نہیں کر سکوں گا لیکن جو مخلص نہیں ہیں ان کو میں اپنا ساتھی بناوں گا تو مخلص جیسے کہ پیچھے گزر ہے نا سب سے زیادہ مخلص جماعت انبیائی کرام کی ہے ظاہر پیدا کہ انبیائی کرام پر اس کا دعو کیسے جل سکتا ہے کوشش تو یہ ان کے ساتھ بھی بڑی کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں اور اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں بندے ایسے ہیں جو مخلص ہیں تو ورغلانے کی کوشش تو ابلیس ان کو بھی بھرپور انداز سے کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ان کا دعو پہ چلتا نہیں جیسے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے اس پر تیرا دعو نہیں چلے گا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کسی رہ کسی طریقے سے تیرے جانسے میں آ بھی گئے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لیں گے وہ رستہ بدل لیں گے تو اس لئے شیطان چھوڑتا تو کسی کو بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نیک لوگوں کے اوپر اس کا مکمل کنٹرول نہیں ہو سکتا وہ فوراں پلٹ آتے ہیں البتہ جو نیک اور صالح نہیں ہوتے تو وہ لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے چلتے رہتے ہیں تو خیر اس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے جو میرے دعو پیچ میں نہیں آئیں گے یہ ابلیس نے کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُول اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سچ بات یہ ہے اور میں سچ ہی کہتا بھی ہوں سچ بات یہ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْتَبِعَكَ مِنْ وَجْمَائِن کہ میں بھی جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور جو بھی تیرے پیشے چلیں گے سب سے میں نے بھی اس کے لیے یہ نہیں ٹھکانا مرا رکھا ہے تیرے لیے اور تیرے پیروکاروں کی لیے کہ میں جہنم کو تم سے بھروں گا یہ سچ بات ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں یہ مضمون تو تھا تخلیقِ آدم اور سجودِ آدم اور ابلیس کے انکار اور اس کی دعا اور اس کے ساتھ جو کچھ حسین اللہ تعالیٰ کے سامنے کا اس کے بارے میں اب آخری تین آیتیں ہیں سورت کی جس میں پہلے میں فرانا کہ قُلْ مَا أَسْلَكُمْ عَلَيْ مِنْ عَجْرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے اس دین کی تبلیغ پر کوئی عجر کوئی تنخواہ نہیں مانگتا یعنی میں بے لوس تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں کوئی دنیاوی مقصد نہیں یہ ایسی بات ہے کہ تمام انبیائی کرام نے اپنی امتوں سے کہی کہ ہم جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اس سے ہم تم پر کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالتے کہ تم ہمیں اتنا اتنا مال دو تو تب ہم بلکہ ہم تو فری میں مفت میں اللہ کا پیغام جو تمہارے فائدے کا ہے دید والدنیا میں وہ تمہیں پہنچاتے ہیں اور یہ بھی انبیائی کرام فرماتے تھے ان اجریہ اللہ علی اللہ اور یہ بھی نہیں کہ ہمیں کسی مزدوری کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی ضرورت مند ہم بھی ہیں حاجت مند ہم بھی ہیں لیکن یہ حاجت تم سے نہیں ان اجریہ اللہ علی اللہ ہماری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے ہم اللہ سے جو کچھ لینے لیں گے تم سے ہم کچھ نہیں لیتے تو یہی بات نبی کریم علیہ السلام سے کہہ دیجئے میں تم سے اس دین کی تبلیغ کے سلسلے میں تمہارے فائدے کی باتوں کے سلسلے میں کچھ عجر کچھ مزدوری کوئی تنخواہ نہیں مانگتا ایک بات دوسری وَمَعْنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی سن لو کہ میں تصنع اور بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں کہ بات کچھ اور میں کچھ کہوں میں تو سیدھی سادھی بات کہتا ہوں بات میں بناوٹ تصنع یہ نہیں کرتا سیدھی سادھی بات جو آتی ہے وہی کی وہی تمہیں سنا لیتا ہوں تو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں تکلف کہتے ہیں بزور کسی چیز کو بنانا جو ہے نہیں آپ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی ایک شکل ہے آپ اس شکل کو ایک اور شکل میں بنانا چاہتے ہیں اس کا نامت ہے تکلف تو دین میں تکلف نہیں ہے دین سادہ ہے دین میں سادگی ہے تکلف اور بناوٹ نہیں ہے تکلف کا تعلق قول سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے یعنی باتوں میں بھی تکلف ہوتا ہے اور آدمی کے عمل اور کردار میں بھی تکلف ہوتا ہے تو دین میں نہ باتوں میں تکلف ہے اور نہیں عمل میں تکلف ہے اس کو اللہ تعالی نے پسند نہیں کیا اسی لئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا کہ آپ ان سے کہہ دیں میں کوئی بناوٹی باتیں بنانے والا نہیں بلکہ میں تو سیدھی سادھی بات کرنے والا ہوں سیدھا سادھا عمل سیدھی سیدھی بات تو بہرحال تکلف ہے کہ اسی چیزے کہ اس کے پیچھے تکالیف کا پھر امبار ہوتا ہے جہاں آدمی تکلف شروع کر دینا اب مشکلات میں گر جاتا ہے لیکن جو جتنا سادگی اختیار کرے گا گفتگو میں بھی عمل میں بھی وہ ہر قسم کی پریشانی سے بچا رہے گا ہر قسم کی پریشانی سے بچا رہے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے البزازت من الائیمان سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے سادگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے مطلب کہ بناوٹ کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں سادگی کو اسلام ایمان سے تعلق ہے اور اس کا باقاعدہ حصہ ہے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی گفتگو ہو یا عمل ہو سادگی سے ہی عبارت تھی آپ نے کبھی تکلف نہیں کیا کہ یہ چیز تو ایسی ہونی چاہیے یہ چیز تو ایسی ہونی چاہیے اس کو تکر لگا یہ تو ایسی ہونی چاہیے نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک پیالہ لکڑی کا پیالہ جو ٹوٹا ہوا بھی تھا اس کو اوپر سے ٹانکیں لگا کر جوڑا ہوا تھا وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بتایا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہے میرے پاس آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خادم خاص تھے اور ان کی ماں باپ نے حضور کی خدمت کے لیے ہی ان کو وقف کر دیا تھا کہ یہ بچہ لیجئے یہ آپ کی خدمت کرے گا اور مدینہ منورہ کی دس سالہ زندگی میں حضرت انس آپ کے خادم رہے دس سال مدینہ کی زندگی ہے اس میں آپ کے خاص خادم رہے تو وہ اپنے شاگردوں کو ملنے والوں کو وہ پیالہ نکال کے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ پیالہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھانا بھی پیش کیا کرتا تھا پینے کیلئے پانی بھی دیتا تھا شربت پلانیوں کی وہ بھی اسی میں دیتا تھا یعنی یہی ایک برتن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کاموں میں استعمال ہوتا تھا تمام کاموں میں تو یہ سادگی ہے یہ نہیں کہ پانی تو اس گلاس میں پیائیں گے شربت اس گلاس میں پیائیں گے آج دیکھئے کتنے قسم کے برتن بنے ہوئے ہیں اور ہر برتن کو اس کام کے لئے استعمال کرتے ہیں بھئی یہ کس چیز میں یہ کونسی پلیٹ تم لے آئے ہو یہ کوئی چاولوں کی پلیٹ ہے اس کی الگ ہے ڈینڈری سیٹ آف کا الگ ہے لنچ کا الگ ہے چائے کا الگ ہے اور اس پر کیا کہ جس برتن میں ایک آدمی پانی پی لے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا جی پھینک دیتے ہیں اب ایسا برتن مرن کر ان کو پھینک دیتے ہیں تو یہ تکلف ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ نبیہ کریم سے فرمایا کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے انسان کا جھوٹا پاک ہے انسان کا جھوٹا بشرتے کہ اس نے کوئی غلط چیز اس وقت کھائی نہ ہو پی نہ ہو تو ہر آدمی کا جھوٹا پاک ہے ناپاک نہیں ہے ہاں یہ کہ اس نے بھی شراب پی اور اس نے اس کی اوپر پھر کچھ پیا ہے تو وہ برتن میں ظاہر بات اس کے اثرات تو ہوں گے لیکن کوئی غلط چیز حرام چیز نہیں کھائی تو ہر کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے لیکن مومن کے جھوٹے کے بار فرما ہے کہ اس میں شفا ہے لیکن آج ہمیں تکلف میں کہ ہم اس کے استعمالی نہیں کرتے ہیں بھئی اس کو پھینک دو یا اس کو پھر دھو کر نیسے ریسے دھو کر لاؤ یہ تکلف ہے کھانے میں تکلف ہے پینے میں تکلف ہے برتنوں میں تکلف ہے لباس میں تکلف ہے یہ تو میں نے نہیں پیننا یہ تو میں نے نہیں پیننا اس پہ تو میں نے نہیں بیٹھنا اس پہ تو میں نے نہیں بیٹھنا تو جہاں تکلف آ جاتا ہے وہاں پریشانیوں کا انبار لگ جاتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے آپ نے سنا کہ عبداللہ یہ باپ بیٹا دونوں مسلمان ہوئے صحابی ہیں دونوں عبداللہ جی اور ان کے باپ عمر بن عاص عبداللہ پہلے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے والد عمر بن عاص بعد میں ہوئے ہیں اور یہ وہی عمر بن عاص ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا اور مصر کے اولین گورنر بھی رہے تو خیر عبداللہ ان کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں حضور نے سنا کہ عبداللہ رات بھار نمازیں پڑھتے ہیں دن بھار روزہ رکھتے ہیں یعنی ہمیشہ رات کو ساری رات عباد کرتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ان کو بات سمجھانے کیلئے جب ان کے گھر گئے تو حضرت عبداللہ نے حضور کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے تو جلدی سے نیچے بشانے کے لئے گدہ لایا نیچے ڈالا فرش زمین پر کہ اس گدہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں لیکن ان کا گدہ لاکر ڈالنے سے پہلے ہی زمین خالی زمین پہ حضور بیٹھ گئے خالی زمین پہ بیٹھ گئے اب ظاہر بتا ہے بیٹھ گئے تو اس طرف عبداللہ بیٹھ گئے بیش میں وہ گدہ خالی پڑا ہوا ہے ادھر حضور زمین پہ بیٹھے ہیں ادھر عبداللہ بیٹھے گئے اس کا نام سادگی اب کوئی بیٹھ کے دیکھیں وہ کھڑے رہیں گے صاحب جب تک کہ ان کے لئے مناسب بچھونا نہیں ڈالا کرسی نہیں رکھی صوفہ نہیں رکھا تو کھڑے رہیں گے کیوں فرش زمین پہ بیٹھے ہیں اس لئے کہ تکلفات ہیں لیکن حضور نہیں گدہ پہ نہیں بیٹھے زمین پہ بیٹھ کے خیر بیٹھنے کے بعد ان کو سمجھایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دن بھار روضہ رکھتے ہو اور سرات بھار عبادت کرتے ہو تو ایسا نہ کرو سویا بھی کرو عبادت بھی کرو روضے بھی رکھو افطار بھی کیا کرو خیر یہ وہ پھر لمی چھوڑی بات آگے ہوئی جو بھی ہوا تو یہ بیت تکلفانہ میں نے کرنا آپ کی زندگی تھی اسی طریقے سے رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ کہیں شہر سے باہر تشریف لے گئے اور جب شہر میں واپس داخل ہوئے تو سال بن سعد رضی اللہ عنہ کا گھر پہلے آیا تو آپ نے تھوڑی دیر آرام کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے کچھ پیاس بھی لگی تھی تو آپ نے ان سے پانی طلب کیا انہوں نے شہد میں ملا ہوا پانی یعنی شربت کیونہ شہد کا وہ پیش کیا حضرت سال کی نئی نئی شادی ہوئی تھی جسے کہ کل ہی شادی ہوئی ہو آج حضور ان کے مہمان بنے تو کہتے ہیں کہ وہ جو شربت ہے حضور کی خدمت میں ان کی نئی دلہ نہیں نے لاکر پیش کیا یہ بھی ایک بے تکلفی ہے اب کسی کی نئی دلن ہو تو ما شاء اللہ ہفتہ بھر تو اس نے کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا مہمان تو کجا وہ گھر کا کام بھی نہیں کرے گی بھئی بھئی دلن ہے لیکن یہ صحابہ اکرام کی سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کہ کوئی بات نہیں کیا ہے تو کل کی دلن ہے وہ گھر کا کام خود کر رہی ہے کل کی دلن ہے گھر کا کام خود کر رہی ہے مہمانوں کی توادو خود کر رہی ہے اس کا نام ہے بے تکلف زندگی تو میں نے عرض کیا کہ سادہ زندگی اسلام کو مطلوب ہے تکلفات اسلام کو پسند نہیں ہیں لیکن آج ہماری زندگیوں میں ہر چیز میں تکلف ہے نئی گاڑی ہے یا نیا مارڈا لائے تو پرانی کو ہٹاؤ بھئی جیسا تیسا کر کے اب نئے مارڈ کی گاڑی لینی ہے کسی کا اچھا خوبصورت مکان نظر آیا اچھا بھئی اگر کوئی فروخت کرو ہم نے تو ایسا مکان منانا ہے کسی کا فرنیچر اچھا نظر آیا اچھا جی ہم نے تو گھر میں یہ فرنیچر ڈالنا ہے تو یوں یہ زندگی اسی الجھن میں رہتی ہے اور آدمی انہی کاموں میں دن راک پھر حلال حرام کی تمیز بھی کیے ہوئے لگا رہتا ہے کہ میں نے تو یہ کرنا ہے میں نے تو یہ کرنا ہے میں نے تو یہ کرنا ہے تو بالا بتایا کہ وَمَا عَنَ مِنَ الْمُتَقْلِفِينَ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تیسری بات اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ سب جہان والوں کے لیے ایک نصیحت کی کتاب ہے قرآن حکیم نصیحت کی کتاب ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لِلْعَالَمِينَ سب جہان والوں کے لیے سب جہان والوں سے مرادی ہیں جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی کیونکہ باقی کائنات جو ہے نا وہ تو مکلف نہیں ہے وہ اللہ کے اس قانون کی پابند نہیں ہے تو جو اللہ کے اس قانون کی پابند مخلوق ہے وہ انسان اور جنات ہیں جہاں تک فرشتے ہیں تو ان میں تو غلطی کا خطا کا گناہ کا مادہ ہی نہیں وہ تو سراپہ اطاعت ہیں اگر کوئی مخلوق دونوں چیزیں رکھتی ہے اطاعت اور نافرمانی تو وہ انسان اور جن ہیں تو مقصد ہے کہ جنات اور انسانوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے اور اے لوگو آج یعنی تم قرآن حکیم کا انکار کرتے ہو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اس سے سبق حاصل نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن لیکن ضرور تم اس کی خبر کچھ وقت کے بعد جان لوگے کچھ وقت کے بعد اس کا ریزلٹ تمہارے سامنے آ جائے گا اس کی خبر جو خبریں قرآن دیتا ہے اس کی سچائی ایک وقت کے بعد تمہارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی تو وہ کونسا وقت ہوگا کہ جو قرآن کہتا ہے اس کی سچائی اس کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا ایک تو قیامت سغرہ ہے ایک قیامت کبرہ ہے تو قیامت سغرہ پر بھی اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے قیامت کبرہ میں بھی اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے انتظار کرو اب نہیں مانتے ہو سو نہ مانو لیکن ایک وقت کے بعد جو قرآن کہتا ہے یہ حقائق تم جان لوگے تو قیامت سغرہ کا معنی ہے موت ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے یعنی جب تم مرو گے نا تو تمہیں حقائق کا پتہ دل گیا کہ جو قرآن کہتا ہے یہ بات صحیح تھی اور جو قرآن کہتا ہے وہ حقائق تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کے وقت آ جائیں گے اور قیامت کبرہ وہی جو پوری قیامت ہوگی ساری مخلوق کی اس کے بعد بھی قرآن جو کہتا ہے یہ حقائق سامنے آ جائیں گے اب تم اگر ان کو نہیں جاننا چاہتے تمہاری مردی ہے لیکن موت کے وقت اور قیامت کے وقت جو قرآن کہتا ہے اس کی سچائی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے یہ کی سور ساد دیکھوں claim ہماری یارみ کسی